سورج مکھی کی کاشت بھاری میرا زمین سورج مکھی کی کاشت کے لیے موضوع ہے جبکہ سیمزدہ کلراتھی اور بہت ریتلی زمین اس کی کاشت کے لیے موضوع نہیں زمین کی تیاری کے لیے راجہ حل یا ڈسک حل پوری گہرائی تک چلائیں سخت تہوالی زمینوں میں گہرہ حل ضرور چلایا جائے اور کھیت کو ہموار کیا جائے سورج مکھی کی ہائیبرڈ اقسام اور شرابیج سورج مکھی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہائیبرڈ اقسام میں ہائیسن تینتیس ٹی چالیس اکتیس آٹھ اگورا چار اگسن باون چونسٹھ اگسن باون ستھر اینکی آرمنی اور ایس دو سو سو اٹھتر کاشت کریں اور بیج کی شرحہ دو کلو گرام فی اکڑ رکھیں بیج کا اگاؤو نوے فیصد سے زیادہ ہونا چاہیے اگر اگاؤو کی شرحہ کم ہو تو بیج کی مقدار اسی حساب سے بڑھا دیں سورج مکھی کے لیے وقت کاشت بہاریا سورج مکھی کی کاشت بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، ویہاری، مزفرگر، بہاولنگر، لودھران، لئیہ اور بھکر میں یکم جنوری سے اکتیس جنوری تک مکمل کریں جبکہ موسم خزان کی فصل کا وقت کاشت پچیس جولائی تا دس اگست ہے ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں بہاریا کاشت بیس دسمبر سے اکتیس جنوری تک کریں خزان کے لیے وقت کاشت پچیس جولائی سے دس اگست تک ہے میاں والی، سرگوڈھا، خوشاب، جھنگ، خانے وال، ساہی وال، اکارا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجنوالا، لاہور، منڈی بہاوددین، قصور، شیخوپورا، ننکانہ صاحب، نارو وال، اٹک، راولپنڈی، گجرات اور چکوال میں بہاریا کاشت کا موضوع وقت پندرہ جنوری تا پندرہ فروری ہے جبکہ موسم خزان کے لیے پچیس جولائی تا دس اگست ہے سورج مکھی کے لیے طریقہ کاشت سورج مکھی کو ترجیحن کھیلیوں پر کاشت کریں اڑھائی فٹ چوڑی کھیلیاں شرقن غربن بنائیں کھیلیوں میں پہلے پانی لگائیں اور جہاں تک وطر پہنچے اس سے تھوڑا اوپر خوشک مٹی میں جنوب کی طرف نو اچھ کے فاصلے پر بیج لگائیں کھیلیوں پر لگائی گئے فصل کو بہتر اگاؤ کے لیے جلد آپ پاشی کریں سورج مکھی کی کاشت بزریا ڈرل یا پلانٹر بھی کی جا سکتی ہے قطاروں کا درمیانی فاصلہ اڑھائی فٹ رکھیں اور بزریا چھدرائی پودوں کا درمیانی فاصلہ نو اچھ رکھیں بیج تر وطر حالت میں کاشت کریں اور اس کی گہرائی دو انچ سے زیادہ نہ ہو سورج مکھی کے لیے کھادوں کا استعمال اوسط زرخے زمین میں ڈیڑھ بوری ڈی ای بی اور ایک بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی اکڑ بوائی کے وقت جبکہ آدھی بوری جوریا پہلے پانی کے ساتھ آدھی بوری جوریا دوسرے پانی کے ساتھ اور آدھی بوری جوریا پھولوں کی دوڑیاں بنتے وقت دالیں سورج مکھی کے لیے آپ پاشی بہاریا سورج مکھی کے لیے پہلا پانی رویدگی کے بیس دن بعد دوسرا پانی پہلے پانی کے بیس دن بعد تیسرا پانی پھول نکلنے کے وقت چوتھا پانی بیج بنتے وقت اور پانچوہ پانی دودھیا حالت میں لگائیں خزان کی فصل کے لیے پہلا پانی رویدگی کے پندرہ دن بعد دوسرا پانی پہلے پانی کے باراتہ پندرہ دن بعد تیسرا پانی پھول نکلنے کے وقت چوتھا پانی بیج بنتے وقت اور پانچوہ پانی دودھیا حالت میں لگائیں موسمی حالات کے مطابق پانی میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے سورج مکھی کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی جڑی بوٹیاں گوڑی کر کے یا کیمیائی طریقے سے تلف کی جا سکتی ہیں اگر افرادی قوت میسر نہ ہو تو جڑی بوٹیاں تلف کرنے کے لیے محکمہ زراد کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے سفارش کردہ جڑی بوٹی مارز زہر کا سپری کریں سورج مکھی کے زرر رسان کیڑے فصل پر سبز تیلا، سفید مکھی، دیمک، سست تیلا، چور کیڑا، لشکری سنڈی اور امریکن سنڈی حملہ آور ہوتی ہیں ان کیڑوں کے انصداد کے لیے محکمہ زراد کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے سفارش کردہ زہر کا سپری کریں یاد رہے کہ زرپاشی کے دوران زہروں کا سپری نہ کریں سورج مکھی کی بیماریاں اور ان کا انصداد سورج مکھی کی فصل، تنے کی سڑاند، پھول کی سڑن، پتوں کا جلساؤ، بیج کو علی لگنا روئے دار پپوندی اور سفوفی پپوندی سے متاثر ہوتی ہے ان بیماریوں سے تحافظ کے لیے محکمہ زراد کے مقامی زرعی ماہرین کے مشورے سے پھپوند کش زہر کا سپری کریں برداشت جب پھول کی پشت کا رنگ سبز سے سنہری ہو جائے پھولوں کی زرد پتیاں، خوشک اور سبز پتیاں بھوری ہو جائیں تو فصل برداشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے مشینی برداشت کے لیے فصل کو تھوڑا زیادہ پکنے دیں اگر ہاتھ سے کٹائی کرنی ہو تو فصل کے پھولوں کو درانتی سے کاٹ کر دو تین دن دھوپ میں پھیلا دیں اور اس کے بعد تھریشر سے گھائی کریں سٹوریج سورج مکھی کے دانوں کو دھوپ میں اچھی طرح خوشک کریں فصل سٹور کرتے وقت نمی کی مقدار آٹھ فیصد اور کچھرا دو فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جب دانہ دبانے سے ٹوٹنے لگے تو اس وقت نمی کی مقدار تقریباً آٹھ فیصد ہوتی ہے ملک کی خردنی تیل کی بڑھتی ہوئی درامداد ہمارے کاشتکاروں اور زرائی سائنس دانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور سورج مکھی کی پیداوار بڑھا کر ہم اس چیلنج سے نبردازمہ ہو سکتے ہیں آئیں ہم سب مل کر سورج مکھی کی پیداوار بڑھائیں اور ملک کو خردنی تیل میں خودکفیل بنائیں